موسیقی ہم نے کھا لی ہمارے کڈیس فیل ہو گئے ہمارے لنگز فیل ہو گئے ہارٹ کیلئے مسئلہ بن گیا نیم حکیم خطرہ جان اسی طرح نیم جوتش نجومی اسٹرالجر کچھ بھی کہلے اس کو وہ خطرہ جان ہوتا ہے جو آپ کو اپنی طرف سے کوئی بھی وظیفہ دے دے جس کے پیچھے کوئی بیک اپ نہیں ہے جس کو شاید کوئی اجازت بھی نہیں ہے کوئی بھی وظیفہ دے دے وہ آپ کو کوئی بھی پتھر بتا دے جیسے غلط پتھر پہنے سے ریاکشن ہو جائے جاتا ہے لائف کے اوپر آپ جن کو ڈائمن نہیں پہنا وہ پہنے جن کو سفائر نہیں پہنا وہ پہنے جن کو رو بھی نہیں سوٹ کرتا وہ کرے تو پوری کی پوری زندگی چینج ہونا شروع ہو جاتی ہے تو ہم پرستی مت کہیے گا کیونکہ پروردگاہ نے قرآن میں یاکوت اور مرجان اور مختلف پتھروں کی قسم بھی کہای ہے تو اس کا مطلب ہے یہ ٹیئرز ہیں یہ آنسو ہیں ان پتھروں کے جو یادِ الہی میں بیٹھتے ہیں بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ہم وظائف ک ان سے کریں ہماری زندگی بدل جائے ہمارے گھر سے نہوست چلی جائے بہت سارے لوگ ہرمل کرتے ہیں ہرمل پنسار سٹور سے ایک بوٹی مل جاتی ہے جو نظر اتادنے کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے کچھ انڈے کی جو دیسی انڈا ہے اس کو وار کے اپنے اوپر سے پھینکرے ہوتے ہیں اس طرح مختلف لوگ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں ہوتا کیا ہے کہ زندگی میں آج جو میں چیز آپ کو بتانے لگا ہوں یہ بارہ کے بارہ سٹارز کے لیے ایک کمال قسم کی چیز ہوگی اچھا ہم ون بائی ون نہیں جائیں گے ویسے تو ون بائی ون ہی جانا چاہیے مجھے وہ تاکہ آپ کے لیے بھی آسانی ہو جائے ہم ون بائی ون جائیں گے ہم رینڈم لی کسی اس کا نہیں اٹھائیں گے ویسے میں نے سوچا تھا کہ مکس کر کے ہم اٹھائیں گے لیکن ہم ایریز سے ہی سٹارٹ کریں گے اور آپ کو آج میں بتانے والا ہوں کہ ایسا کونسا درخت یا پودا ہے جو آپ کے زوڈیک سائن کے ساتھ جاتا ہے جس کو آپ گھر میں جو ہی لگائیں گے تو آپ کی ترٹی نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ یعنی فورٹی پرسنٹ بلائیں وہ پودا اپنے اوپر لے لے گا یعنی جس طرح برڈ سٹون آپ کو سیف کرتا ہے ستاروں کی ناس صورتحال سے کس سٹار کے ساتھ کونسا پودا یا کونسا درخت ہے اگر آپ کے گھر میں درخت لگانے کی جگہ نہیں ہے تو اس کے بیچ لگا کے اس کو چوٹا سا پودا بھی بنا سکتے ہیں ایک گملہ بھی رکھ سکتے ہو تو آج میں آپ کو پلانٹس کا بتانے لگا ہوں جو جو بھی ہوگا وہ آپ دوسروں کی بھی رہنمائی کر لی جئے گا بہت شکریہ اور ہم سب ایک فیملی کی طرح ہیں اور یہاں پہ گرمی سردی سب چل رہی ہوتی ہے آپ لوگوں کو شاید اس سے پہلے پودوں کے بارے میں پلانٹس کے بارے میں کسی نے نہیں بتایا ہے جو بھی جنات کے اثرات ہیں جن گھروں پہ یا جس کی ذات کے اوپر جس جس کے اوپر کسی نے معاکلات کے ذریعے شادی کی بندش کی ہوئی ہے رشتوں کو خراب کیا ہے ریلیشنشپ کو توڑا ہوا ہے ایجوکیشن سلو ہو رہی ہے اگر وہ معاکلات یا جنات کے ذریعے کسی نے عمل کیا عامل نہیں تو وہ ان پلانٹس سے ایبسلوٹلی ختم ہو جاتے ہیں ان پلانٹس کا چالیس دن آپ کے گھر میں ہونا ضروری ہوتا ہے کم سے کم بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اپنی کھڑکیوں میں رکھ دیتے ہیں تاکہ انڈور جو پلانٹ ہوتے ہیں وہ سورج کی روشنی بھی آئے کچھ ہوتے ہیں جو رات کو باہر رکھ دیتے ہیں ت کہ وہ نیگٹیف کچھ اثرات نہ پڑے اور سورج کی روشنی بڑتی ہے اور دن کو وہ اندر لے آتے ہیں مختلف جو بھی آپ کر سکتے ہو جو پودے میں بتا رہا ہوں اس کا گھر میں ہونا ضروری ہے اب ضروری نہیں کہ اسے کمرے میں بھی رکھو آپ آپ کی اگر چار دیواری کے اندر موجود ہیں تو وہ آپ کو سیفٹی ملے گی آپ لوگوں کی ہیلتھ پہ اس پہ کتنا اثر پڑے گا اور پروردگان نے دنیا میں کوئی بھی چیز بے مصرف نہیں بنائی جب پودوں کو چھو کر وہ ہوا جو کسی نے بادی عل علم کے ذریعے آپ کے ازہان میں ڈالنے کی کوشش کی مائنڈ کنٹرولنگ کے لیے آپ برتھ لیتے ہو تو آپ کے اندر وہ چیزیں انہیل کر لیتے ہو آپ ان سب چیزوں کو یہ پودے بڑے طریقے سے رکیں گے یہ جو پلانٹ ہے اگر درخت کی صورت میں ہے تو دیفنٹلی وہ تو آپ نے ایک صدقہ جاریہ کر لیا آپ کے گھر کے پیرنٹس یعنی ماں یا باپ کوئی ایک پودا لگا لیتے ہیں جو چھوٹے بچے ہیں جو نبالغ ہیں ان کے لیے ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ والدین سے ہ ہی ظاہر ہے سب فیڈنگ کا سلسلہ بھی چل رہا ہے اور وہ آپ پہ نیگٹیف اثر کبھی بھی نہیں ڈالے گا آپ کے جو بہن بھائی اگر نہیں لگانا چاہتے پودے کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ کے پودے کا اثر ان پہ نہیں ہوگا بکوز کہ ٹوٹلی آپ کا حصار ایک ایرہ ہوتا ہے نا پورے پورے وجود کا تو یہ کنٹرول کرے گا بیس سمجھا دی میں نے آپ کو اس کے بعد question answer کا سیشن جو ہے وہ live میں ہی ہم آگے کرتے رہیں گے اس پر discuss سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اور میں ساتھ ساتھ اس کا حل بھی بتاؤں گا کہ آپ نے کرنا کیا ہے ایریز یعنی حمل والے جتنے بھی ہمارے بہن بھائی ہیں ان لوگوں کے لیے کون سا پودا سوٹ کرتا ہے سب سے پہلے ایریز والوں کو چاہیے کہ چمبیلی کے جو پھول ہوتے ہیں چمبیلی کا جو پودا ہوتا ہے جسے انگلیش میں آپ جیزمین کہتے ہو اس کا آپ کے گھر میں ہونا بڑا ضروری ہے جیزمین کہیں سے بھی کسی بھی دکان سے سیٹ شاپ سے آپ کو سیٹ مل جائیں گے چمبیلی کا جو پول ہوتا ہے وہ آپ نے لگانا ہے اس سے تین چیزیں آپ کی بہت بوسٹ کریں گے سب سے پہلے فائننس آپ کے گروہ کریں گے آپ کی اگر کسی نے رسک کی بندش کی ہے تو یہ جو چمبیلی کے اندر کیونکہ چمبیلی کا آئل بھی لوگ نکالتے ہیں اس کا جو ایک تیل ہوتا ہے وہ کبھی بھی شیعتین کو اپنے اردگرد آنے نہیں دیتا پہلے زمانے آپ نے دیکھا ہوگا بادشاہ ہوتے تھے ان کے گھر میں ہر قسم کا پودا ہوتا تھا یا جو فقیر ہوتے ہیں ان کے اردگرد پودے ضرور ہوتے ہیں تو یہ جو راز کی چیزیں ہیں سینہ بسینہ چلتی آ رہے ہیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ کس کے ساتھ کیا کرنا چاہئے تو شیعتین اس آئل سے دور رہتے ہیں اس کی سمیل سے دور رہتے ہیں چمیلی یعنی جیازمین آپ کے لیے بڑا ضروری ہے ہیلتی شیز چاہے جتنا بھی بڑا ہے اس میں بہت کمی لے کر آ جائے گا یہ دوسری چیز ہے جو آپ لوگوں کو بچائے گی اور تیسری ریلیشنشپ کی بوسٹنگ کے لیے جہاں پہ طلاق ہو رہی میہ بیوی میں اتفاق نہیں اس کو محبت کے لیے خاص مانا جاتا ہے پہلے زمانے میں جن لوگوں کا ستارہ ہوت یعنی ایریز مانا جاتا تھا کہ جی ایریز والے ہیں ان لوگوں کو ہم لوگ حمل جو ایریز والے ان لوگوں کو گفٹ میں جب پھول دیے جاتے تھے تو ان کی صحت یعبی کی خاص دعا ہوتی تھی وہ جو مانگی جاتی تھی اچھا بہت سارے کلچر الگ ہیں جو مایا والے ہیں گریک والے ہیں اتھن والے ہیں سب سب یونان کے لوگ اس کو بہت زیادہ پریفرنس دیا کرتے تھے اور دوسرے ملکوں سے خوشک پھولوں کو منگا کے بھی رکھتے تھے اب کیا ہوا کہ جس کے پاس پودا لگانے کی جگہ نہیں ہے جس کے پاس یہ خاص عمل کرنے کی جگہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس ہونا چاہیے وہ لوگ خوشک صورت حال میں بھی اپنے پاس بوجہ مجبوری رکھ سکتے ہیں جس کا جو پرسنٹ ایج ہے وہ ٹوئنٹی فائف پرسنٹ ہوگا یعنی ترٹی نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ نہیں ہوگا ٹوئنٹی فائف پرسنٹ لیکن خوشک پودے کو بھی آپ نے کسی اکثر فریم میں لوگ لگا لیتے ہیں ویسے ہی رکھ دیتے ہیں بک میں رکھ دیا کہیں بھی رکھ دیا تو خوشک پولوں کی صورت میں بھی آپ ان کو رکھ سکتے ہیں تو حمل ایریز آپ لوگوں کی زندگی کے لیے بہت اہم ٹرننگ ہو جائے گی اور دو ہزار بیس جو ہے وہ آپ کا ایک بڑا ڈیفرنٹ سال ہوگا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہونا کیا ہے تو اس سے پہلے پہلے کیونکہ ابھی سکسٹی ڈیز ہیں نیا سال شروع ہونے میں تو آپ اگر یہ عمل کریں گے تو بہت اچھا ہو جائے گا سیکنڈ سٹارز پہ آتے ہیں کیونکہ یہ بڑی مختصر سی ویڈیو ہے دوسرا سٹار ہے ہمارا سار یعنی ٹارس والے ٹارس والوں کے ستارے ظاہر ہے بڑے اہم ہیں ان لوگوں کے لیے جو بہت غمزدہ رہتے ہیں جن لوگوں نے زندگی میں بہت پریشانیاں دیکھی ہیں جن لوگوں نے کوشش کی کہ یار ہم لوگ زندگی میں کامیابیاں ہی کامیابیاں دیکھیں ان کے لیے جو پودا ہے جو پھول ہے اس کو کہتے ہیں نرگس نرگس فخری کی بات نہیں کر رہا ہوں میں نرگس آرٹسٹ جو پاکستان کے ان کی بھی بات نہیں کر رہا وہ تو ایک دونوں جنہ کو لونوں ننو کی غم سیدھی جی گالے تو خوش نصیب لوگ اندھے کو لوننے ہیں اچھو تو جو آپ ہیں اس کے لیے نرگس جو ہے نرگس کے پھول کا ایک پودا ایک سید ایک گملہ کچھ بھی بنا لو ورنہ اس کو ڈرائے آپ لوگ رکھ سکتے ہو ٹارس والو آپ کی زندگی پہ اگر آپ لوگوں کو جوڑوں کا درد ہے ہڈیوں کا درد ہے پین ہو رہا ہے تو یہ نرگس کے پھول جو ہیں اس کی جو ایک انرجی ہے اس پودے کی جو ایک آپ بیچ لے کر آجاؤ خود گرو کرو تو وہ اور زیادہ اچھا ہوگا کہیں سے مل بھی جاتے ہیں نرسری ہر جگہ پہ ہوتی کسی کو جا کے کہیں جے نرگس کا دیسی پودا دے دیں دیسی میں یہ ہوتا ہے کہ ذرا خوشبو بھی آئے گی پھلے پھولیں گے بھی اور ہمیشہ رہنے والے بھی ہوتے ہیں اور وہ خالی جڑے بھی ہوں تو آپ کو اس کا فائدہ ہوگا کل میں بھی لے کر کر سکتے ہیں تو نرگس کا پھول ہے ٹارس والوں کے لیے جو آپ کے ریلیشنشپ کو ٹوئنٹی ٹری پرسنٹ تائیس فیصد تک بوسٹنگ پوزیشن پہ لے کر آئے گا برین میموری کو ریکاور کرنے کے لیے اس کو بہت بہتر سمجھا جاتا ہے بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ صبح صبح اٹھ کے ایسے کہ لمبا ساس لے کے پودے کو سونگ بھی رہے ہوتے ہیں یعنی قریب جو بھی جس کا جو پھول ہوتا ہے درخت ہوتا ہے پودا تاکہ وہ اس کو انہیل کریں کہ اگر رات کو کسی نے ایک بجے سے لے کے تین بجے تک جو شہیتین کے عمل ہوتے ہیں کسی نے پڑھ دیا تو وہ کم از کم ان کی جان چھوڑ جائے ان کے لیے پرابلم نہ ہو ٹھیک ہے اور ان لوگوں کے اندر سے وہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں اور جن لوگوں کو ٹریولنگ کرنی ہے دوسرے ملکوں میں رہائش پذیر ہونا ہے ان کے ویزا سلو ہیں ان کی سفر تو سفر کے لیے نرگس کے پھول کو بہت امدہ مانا جاتا ہے تو یہ ٹورس والے اپنے پاس اس کو رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب آتے ہیں جی ہمارے پاس جو ایک اور سٹار ہے جس کو آپ مانتے ہیں کہ یہ بہت عالی درجے کے لوگ ہوتے ہیں اور یہ کمال قسم کے لوگ ہوتے ہیں دیفنٹلی ہوتے ہیں ان لوگوں کو اپنی زندگی میں کون سا پودا رکھنا چاہے یہ ہیں جمنا یعنی جوزہ والے جوزہ والوں کے لیے ایک پودا ہوتا ہے جس کو لیلی بولتے ہیں لیلی آپ کسی بھی جگہ پہ جائیے لیلی جو پودا ہے کیونکہ دو پودے ہیں جس میں سے ایک لیلی استعمال کر سکتے ہیں یہ اپنے گھر میں رکھ سکتے ہیں اور دوسرے جو پودا ہے وہ ہے گلاب کا اب گلاب میں بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں لال ہے پیلا ہے نیلا ہے بہت سارے کلر کے گلاب ہوتے ہیں آپ اس میں سے لال گلاب انتخاب کر لیجئے پنک اٹھا لیجئے یلو اٹھا لیجئے گلاب کا پودا ہونا ضروری ہے لیکن لیلی اگر مل جائے گا تو آپ ظاہر ہے ڈبل پاور حاصل کر سکتے ہیں اس کے لیے اور دوسرا کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی کو ایسے جادوی سیٹس چاہیے کہ جس کے اوپر کبھی زندگی میں اس گھر میں جادو نہیں ہو سکتا ہے اس گھر میں کبھی بھی رسک کی کمی نہیں ہو سکتی ان گھر میں اگر رشتوں کی بندیش ہے تو وہ ٹوٹ جائیں گے تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہو میری پروڈیکٹ ہے ایک جس میں میں آپ کو روز کے سپیشل سیڈز دیتا ہوں جو ایک ہی ٹائم میں آپ کے گھر میں کم از کم سولہ رنگ کا ایک گلاب نکلے گا ایک گلاب یلو نہیں ہوگا پنک نہیں ہوگا ایک ہی گلاب کی اندر سکسٹین کالر آف لائف ہوں گے اس کے اندر وہ اگر اگر اگھ گئے تو بس آپ پوگ گئے پوگ سمجھتے ہیں نا جیسے ایسے بچپن میں ہاتھ کرتے ہیں ایسے کہ یہ لکھ ہوتا تھا میں پوگ گئی میں پوگ گیا یہ اس طرح پوگ جائیں گیا تو اس کے لیے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہو ورنہ آپ کہیں سے بھی لیلی ہینڈ روزز جو ہیں یہ آپ لوگوں کو اپنی زندگی میں لگانا ہے اس سے آپ لوگوں کی ٹریولنگ خاص طور پر بہت آسان ہوگی پیسہ آپ کا دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں گا کھچاوا چلا آئے گا آپ سٹاک مارکیٹ میں ہو آپ شو بیز میں ہو دنیا کی کسی بھی فیلڈ میں ہو آپ کی ترقی کو کوئی روک نہیں سکے گا جو حاسدین ہیں وہ آپ کو چھو نہیں سکیں گے ایکسیڈنٹ حادثات اور بڑی بیماریوں سے سیف رہو گے دو پودے لیلی آن روز یعنی کہ گلاب یہ آپ لوگ کر سکتے ہو ٹھیک ہو گیا سرطان یعنی کینسر والے کینسر والوں کے لیے بہت سارے لوگوں نے دنیا میں یہ بات پہلائی ہوتی ہے کہ کینسر جو ستارہ ہے اس کو کبھی بھی پھول یا پودے اپنے اردگرد نہیں رکھنے چاہیے ورنہ ان کو فلاں رسک میں مسئلے رہتے ہیں ان کی شادیاں نہیں چلتی ہیں سارا سار بکواس ہے موتیے کا پھول ایک ایسا پھول ہے جو سرطان یا کینسر والے رکھتے ہیں موتیے آپ کہیں سے بھی لے سکتے ہو ویسے تو آپ کو کچھے پھول بھی مل جاتے ہیں اکثر ہندوستان پاکستان میں آپ ٹرائول کرو باہر دوسرے ملکوں میں کرو تو وہ مالائیں بنا کے بھی بیچ رہے ہوتے ہیں لیکن اس کا پودا کیونکہ وہ تو مرچا جاتے ہیں اس کا پودا اس کی جو خوشبو ہے وہ آپ کے لنگز کے لیے ایک کینسر کے بارے میں ہمیشہ سے لوگ ریسرچ کرتے رہتے ہیں پرانے بزرگ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو موتیہ کا پھول ہے کبھی کینسر ہونے نہیں دیتا اگر آپ اس کی خوشبو کو سونگتے رہو کیونکہ اندر جو جرسیم ہوتے ہیں جو جتنے بھی وائرس چل رہے ہوتے ہیں ان کو یہ نیستو نابوت کر دیتا ہے اور جو بزرگ ہیں جو تصوف والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ موتیہ کے پھول میں ایک ایسی طلب پروردگار نے رکھی ہے کہ جب آپ اس کو اپنے گھر میں لگاتے ہو یہ کینسر ٹورس کی بات کر رہے ہیں باقی لوگوں پر کیا اثرات ہوں گے وہ بعد میں ہم ڈسکس کریں گے تو اگر آپ لوگ اپنے گھر میں لگاتے ہو تو جو چڑیلے ہیں جو خپست ہوتی ہیں جو خاص طور پر غیر شادی شدہ یہ شادی شدہ خواتین کے ساتھ بھی حضرات کے ساتھ بھی ہوتا ہے جب وہ سو جاتے ہیں تو ان کے اوپر حملہ آور ہو جاتی ہے آپ کو پتہ ہے کوئی فیزیکل ہو رہا ہے ہمارے ساتھ وزن ہے آپ ہل نہیں سکتے آپ بول نہیں سکتے بہت کم کونٹیٹی ہوتی ہے ان لوگوں کے لئے اگر ان کا سٹار یہ نہیں ہے تب بھی وہ موٹی پول کا پودا اپنے گھر میں یا اپنے روم میں کوئی چھوٹا سا پلانٹ رکھیں گے تو یہ چیزیں نہیں آئیں گی اس طرح بہت سارے ایسے لوگ جو عاملین حشرات یعنی کیڑے مکوڑوں کے اوپر پڑھائی کر کے آپ کے گھروں میں لا کے اس کو چینٹی کو چھوڑ دیا اور اس نے بچے دیا اور بہت ہو گئی پھر آپ کرتے رہو عمل اور وہ میجک ختم نہیں ہوتا وہ گرین میجک یہ قسم ہوتی ہے جس کو اس طرح سے کیا جاتا اس کا بھی یہ انٹی پاسورڈ ہے تو یہ موٹی اگر پول میں ہیں تو آپ لوگ یہ کرو گے تو اچھا ہے دوسرا آپ لوگوں کے رسک میں اچھا خاصا اضافہ ہو جاتا ہے جن لوگوں کی نوکرییاں لگتی ہیں ٹوٹ جاتی ہیں بے روزگاری چل رہی ہے ان کے گھروں میں مطلب وافر مقدار میں رسک کے گدام کے گدام بھر جاتے ہیں اور بہت اچھا ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا جی تو یہ ہو گئے ہمارے پیارے کینسر والے اب باری ہے شیروں کی اچھا شیر جب آتے ہیں اسد والے آتے ہیں تو ان کا پھول سے پھل سے کوئی تعلق ہے کہ نہیں یہ تک حالی گوشتی کھان دینے لیکن ایسا نہیں ہے یہ بڑے رحم دل ہوتے ہیں یہ جو کیکڑے بنے ہیں بچو بنے ہیں یہ ان کا مقصد یہ نہیں کہ یوس جیسی خسلت رکھتے ہیں وہ تو ڈیزائننگ ہے سٹارز کی یہ لوگوں کی غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے اوکے جو اسد والے ہیں پہلے تو میں ان کو یہ بتا دوں کہ اسد والوں کے لیے دو ڈیفرنٹ طرح کے پودے ہوتے ہیں پلانٹ ہوتے ہیں ہم ابھی تو صرف پولوں کی یا باقی چیزوں کی بات کر رہے ہیں اور آپ لوگوں کے لیے جو سد برگا ایک پھول ہوتا ہے جس کو اردو میں سد برگ بھی کہتے ہیں انگلیش میں میری گولڈ کہتے ہیں آپ لوگ جہاں بھی ہو میری گولڈ آپ لے سکتے ہو سد برگا یلو کلر کا ایک پھول ہوتا ہے جو پہلے تو شادی بیعاؤں میں ہار میں بھی پرویا جاتا تھا اس کی بھی ایک اپنی خوشبو ہوتی اورنج ریڈ اور چوٹا سا ہوتا ہے پیچھے اس کی گرین سی ٹپیکی سی ہوتی ہے جس میں آپ سوئی دھا کے سپر ہوتے ہیں تو میری گولڈ یا سد برگ جو ہے یہ آپ سد سو کو کہتے ہیں برگ پودے کو کہتے ہیں پودے کو پلانٹ کو پول کو کہتے ہیں یعنی سو سال تک زندہ رہنے والا جو پودا ہے وہ میری گولڈ ہے اسی لیے اس کو مقدس مریم کے ساتھ بھی جوڑا جاتا ہے جو میری گولڈ کہ یہ وہاں پہ تھی ہیں جب حضرت عیسیٰ کی پیدائش وغیرہ وغیرہ بہت ساری چیزیں ہیں اس پھول کا ایک تعلق یہ ہوتا ہے کہ جن میں جنات آ جاتے ہیں جو اکثر لوگ ہوتے ہیں کہ ہماری والدہ والد یا کسی میں بیٹھے بٹھائے جن آ جاتا ہے یہ اس کے لیے بہت کمال چیز ہے اگر آپ کے گھر میں ہوگا تو جن تو کیا ان کے ابو ان کے ابو کے ابو بھی نہیں آ سکیں گے دوسرا اگر آپ لوگوں کی شادیاں رکی پڑی ہیں کسی ایک خاص عمل کی وجہ سے تو اس شادیاں آپ کی جلدی ہونا شروع ہو جائیں گے اور من پسند جگوں پہ آپ کی شادی ہو جائے گی اور پھر میں یہ کہوں کہ جن لوگوں کو نہیں سمجھا رہی کہ اگر اریجنل پھول نہیں مل پا رہے ہیں تو آپ ان کو ڈرائی پھولوں کو اپنے پاس لے کر آ سکتے ہو ڈرائی پھولوں کو رکھ سکتے ہو جس کا آپ کو فائدہ ہی ہوگا اصد والوں کے لیے جن لوگوں کو بہت موٹاپا ہوتا ہے جن لوگوں کی ڈائیٹ کا بڑا پرابلم رہتا ہے بسی آر خوری ہوتی ہے وہ کہتے ہیں ہمارے تو کیلوریز بھر نہیں ہو رہے میری گولڈ سد بھرگ ایک وائد پھول ہے جو آپ لوگوں کے لیے ایسا کام کرے گا کہ آپ لوگوں کو بھوگ بھی اتنی لگے گی جتنی کہ آپ کی وجود کو ضرورت ہے کم سے کم اور آپ کا جو ویٹ ہے وہ بھی ریڈیوس ہوگا جو فیٹس ہیں وہ مارے گا اچھا ہوتا کیا ہے آج کل سائنس نے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا امریکہ میں بہت ہے یوکے میں بھی ہیں کہ ایک چپسی سٹکر سا ہے جیسے آپ سانی پلاس لگاتے ہو ایسا سٹکر ہے آپ اپنے بازو کے اوپر لگا لیتے ہو جو سموکرز ہیں وہ سگریٹ پیتے ہیں تو وہ اگر لگا لے تو ان کو سگریٹ یعنی نیکوٹین سے نفرت ہو جائے گی وہ اس کی خوشوبہ ایسی ہوتی کہ آپ پییں گے تو وومیٹ آئے گا دل خراب ہوگا تو وہ آج کل بہت زیادہ جو لوگ سگریٹ چھوڑنا چاہتے ان کے لیے جس طرح اس کے اندر ایک خاص مقدار میں میری گول یا مختلف چیزوں کی سفوف کو ملائے جاتا ہے باقی کیمیکلز ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کسی بھی بسیار خوری کی عادت کو بھی چھوڑ سکتے ہو اور آپ لوگوں کے فائنانس بہت عالی ہو جاتے ہیں جو لوگ جو بھی کاروبار کرتے ہیں وہ دن میں بس آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ کتنی ترقی ہوگی اس کے ساتھ جو بھی وظائف یا کلرز ہوتے ہیں اس کا آپ ترکہ دیتے رہو گے تو آپ کو فائدہ ہوتا رہے گا یہ آپ لوگوں کے لیے بڑا ضروری ہے اور ایک اور سٹار ہے ہمارے پاس اسد والوں کے بعد آہاں لڑکی والے ظاہر ہے لڑکی والوں کا تو حق ہے اور پھول نہ ہو تو پھر تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ ان کے گھر میں کیا کریں ورگو یہ ورگو والوں کے لیے دو چیزیں ہیں بڑی اہم ہیں جن کا ان کی زندگی میں ہونا بڑا ضروری ہے دو پودے ہوتے ہیں ریڈ روزز ریڈ روزز کے علاوہ کوئی روزز لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اور دوسرا آپ کے لیے ہے لیلی لیلی دیفنٹلی آپ ان دونوں کا انتخاب کریں گے ان دونوں کا آپ کے پاس ہونا بڑا ضروری ہے لیلی جو ہے اور ان کی ٹائمنگ ایسی ہے کہ ان دونوں کو لیلی ظاہر ہے آپ کے لیے سیونٹی ون پرسنٹ پہ جائے گا روز جو ہے وہ الیون پرسنٹ پہ جائے گا دونوں کو ملا کے ایک عجیب کرشمہ بن جائے گا جن کو نین صحیح نہیں آتی ہے جن لوگوں کو بہت زیادہ بیماریاں ہو جاتی ہیں چھوٹی چھوٹی بیماری کبھی نزلہ ختم ہوا کمر کا در چروع ہو گیا ان لوگوں کے لیے لیلی اور روزز یہ دونوں بہت اچھے ان میں سے کوئی ایک پودا بھی آپ لگا سکتے ہو اور یہ خوشک حالت میں بھی آپ کر سکتے ہو بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو گلاب ہے لال گلاب اس کا ارک نکال کے ورگو والے اگر استعمال کرتے ہیں ارک گلاب اپنی باڈی پہ وہ جو پھس پھس آج کل تو سپری کی صورت میں آ گیا ہے وہ لگاتے ہیں تب بھی آپ ان چیزوں سے سیف رہتے ہیں لیکن کیونکہ وہ روزز جو ہیں وہ پیورلی ریڈ ہیں یا نہیں ہیں یہ نہیں پتا ہوتا وہ صرف روز ہوتے ہیں سارے کے ساتھ جس میں یلو بھی پنک بھی سب ہوتا ہے تو آپ کو ارک گلاب لال والے پولوں کا چاہیے ہوتا ہے لال یا وہ جو ہلکے لال سے ہوتے ہیں تب آپ کی سکن پہ اگر لگاتے ہو تو پودا اگر نہیں بھی ہے تو فرق نہیں بڑھتا کیونکہ انہی کا جوس آپ لگا رہے ہو بہت سارے لوگوں کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آئل اگر آپ لگاتے ہو جیسے جیزمین جن کا پودا ہے اس کا آئل لگائیں گے اگر خالص آئل ہیں تو تب آپ کو پودا لگانے کی ضرورت نہیں لیکن پودا اس لئے ہر ورد تو بندہ گنگو تیلی تھوڑی بنا رہتا ہے وہ ظاہر ہے پودے سے اور بڑی چیزوں کے فائدے ہو جاتے ہیں آپ کو تو لیلی انڈ روزز فردہ ورگو سنبلہ والوں کے لیے کنیم راشی اور اس کے بعد ہے لبرا میزان میزان والے بڑے خاص لوگ ہیں اور میزان کا بیلنس بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا کہ ان لوگوں کو ایسا کیا کرنا چاہیے جس سے کہ ان کی زندگی میں خوشحالی آ جائے تو آپ لوگوں کے لیے ہے سن فلاور سن فلاور جو ہوتے ہیں جس کو سورج موکی کا پھول بھی کہتے ہیں یالو کلر کا ہوتا ہے وہ سورج کی طرف مو کر کے وہ دیکھتا رہتا ہے اور جب سورج جاتا ہے تو وہ مرچا بھی جاتا ہے سورج سے منصوب کیا جاتا ہے پلانٹ جن کا سن ہے وہ نہیں یہ سن ہی سب کے ساتھ چڑا ہوا ہے یعنی سورج کے ساتھ جو ہوتا ہے سن سے آپ بتاتے ہیں یا مون سائن سے بتاتے ہیں تو سن جو ہے مین ایک پلانٹ ہے جو سیون پلانٹ سے پاور لیتا ہے پلانٹ ایکس کی پاور بھی اس میں ہوتی ہے اس وجہ سے جب سورج مو کی لیبرا والے استعمال کرتے ہیں تو آپ لوگوں کے ریلیشنشپ اور ہیلتھ بہت امدہ ہو جاتی ہے جس کا تعلق سکسٹی تری پرسنٹ سے تھوڑا سے زیادہ لیکن سکسٹی تری پرسنٹ ہے اور اگر آپ لوگوں کے فائننس تھوڑے سے سلو ہیں یہاں پیسہ لگایا ہے رک گیا ہے آپ لوگوں کے ویزا پسے ہوئے ہیں امیگریشن نہیں ہو رہی تو آپ لوگ سورج مو کی کا پھول اپنے گھر میں اپنے پاس ضرور لگاؤ گے آپ لوگوں کی زندگی میں بہت کامیابی آ جائے گی آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ کیا ہو جائے گا یعنی کہ بیسٹ اف دا بیسٹ ہو جائے گا خاص طور پر جن کو میدے کا پرابلم رہتا ہے لنگز میں ان کو الچن رہتی ہے سانس کے پرابلم رہتے ہیں یہ وائد پولیں جو آپ کو الیرڈی نہیں کرے گا سورج مو کی آپ کے لئے ضروری ہے اگلا سٹار ہے ہمارے پاس اکرب یعنی کہ سکارپیو یہ بہت ضروری ہے سکارپیو والوں کو پتہ ہونا کیونکہ کچھ غلط فہمیاں لوگوں نے پھیلائی ہوتی ہیں کہ جی اکرب والے سکارپیو والے جتنے بھی ہیں ان لوگوں کو گلاب اپنے گھر میں رکھنا چاہیے اس سے بڑا فائدہ ہوگا ان کو گلاب نہیں رکھنا چاہیے گلاب اگر گھر میں ہیں تو کوئی فرق نہیں بڑھتا ہے لیکن آپ کو جس سے فائدہ ہوتا ہے وہ کیا ہے وہ ہے لوٹس جس کو یونانی دیو مالا بھی کہا جاتا ہے اس پھول کا نام ہے لوٹس آپ کہیں سے بھی جائیں اس کو بولیں وہ جہاں بھی لوٹس تو میرے پاس آیا وہ جہاں بھی گیا لوٹس تو میرے پاس آیا پربین چاہگر نے لوٹا کہا تھا لوٹا اچھا نہیں لگ رہے تو میرے لوٹس تو میرے پاس آیا تو لوٹس جو ہے یونانی دیو مالا اس کو پھول کو کہتے ہیں لوٹس آپ کو مل جائے گا چھوٹا سا ایک گملے کے اندر لگا لیں جلدی مرتا بھی نہیں ہے زیادہ پریشان بھی نہیں کرتا بہت پانی بھی آپ کو نہیں چاہیے ہوتا اس کو دینے کے لیے لیکن یہ آپ کے فائنینس آپ کے ٹریول آپ کے ریلیشنشپ آپ کے ٹوٹے ہوئے رشتوں کو دوبارہ بحال کرنا اولاد کی کامیابی جن کی اولادیں نہیں ہیں اس کے اثرات سے اس کی اسمیل ہیلنگ اس کی پاور سے آپ لوگوں کے جو کرومسلز ہیں وہ سٹرونگ ہو جاتے ہیں بہت ساری چیزیں ہیں بہت مزیدار ہے آپ لوگوں کے لیے اچھا ہے سو کہیں سے بھی مل جائیں اس کے سیدز ہر جگہ سے مل جاتے ہیں تو آپ لوگوں کو یہ ضرور لینا چاہیے اس کا فائدہ آپ کو ضرور ہوگا اور جتنے بھی لوگ ہیں جو جن کو میں نے پہلے بتایا ہے کہ جیسے نرگس ہیں ٹیولپ جو ہوتے ہیں وہ اگر آپ لوگ اپنے گھروں میں لگاؤ گے تھوڑا کیر کرنا ان چیزوں کے لیے ذرا مشکل ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی آپ لوگ کوشش کرو گے تو بہت اچھا ہو جائے گا ٹھیک ہے اور ابھی اقرب والوں کے بعد جن کی باری ہے وہ ہے کاس یعنی سیجیٹیریس والے سیجیٹیریس والوں آپ لوگوں کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں لوگوں نے یہ کہا ہے کہ جی جتنے بھی سیجیٹیریس والے ہیں ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ پودینہ گھر میں ضرور لگایا کریں ایک پودینہ واحد پودا ہے جس کا آپ کو ہمیشہ سے فائدہ ہوتا ہے میں کہتا ہوں بھائی صاحب وہ تو مجھے سمجھ آ جاتا ہے جو سد برگ ہے جیسے گیندے کا پھول بھی اس کو کہتے ہیں ہندی زبان کا لفظ ہے میری گول جس کو میں کہتا ہوں وہ لوگ بھی پودینہ ساتھ میں اگر تھوڑا سا لگاتے ہیں تو اس سے ان کی زندگی میں اور زیادہ بہتری آ جاتی ہے لیکن جس کی ابھی میں بات کرنے لگا ہوں سیجیٹیریس والے آپ لوگوں کے لئے جیزمین بہت ضروری ہے جیزمین کا پودا اور ساتھ میں یہ جو منٹ ہوتا ہے کیا کہتے ہیں پودینہ پودینہ آپ کے لئے بہت ضروری ہے پودینہ کا وہ منٹ کی اردو بھول گئے اڈا میں جیمز کیمرواندہ پتر میں نوزلی لفزی اردو ہی سارے زندگی پڑھیں گے ہم نے تو یہ والی جو چیزیں آپ کے لئے اچھا یہ آپ کو کس کس چیز میں فائدہ دیں گے یہی اب سنو یہ آپ لوگوں کے لئے آج ہم پلانٹ کی بات کریں ہم درخت کی بات اس لئے نہیں کریں کہ ہر گھر میں آپ درخت نہیں لگا سکتے ہو بہت مشکل ہو جاتا ہے تو یہ والی جو چیزیں ہیں یہ آپ کے گھر میں ہونا بڑی ضروری ہو جاتی اچھا یہ والی چیزیں سیجی تیریس آپ لوگوں کی خاص طور پر بینائی کے لئے آنکھوں کی روشنی کے لئے بہت اچھا ہے حافظہ جن کا کمزور ہے ان کے لئے بہت اچھا ہے سہر جادو یا کسی نے بھی ماجک کیا ہے تو بہت جلدی ریموو اگر کرنا چاہتے ہو تو آپ لوگ اس کو کر سکتے ہو یہ آپ لوگوں کے لئے ایک بہت کمال پودا ہے ٹھیک ہو گیا کا ان کے گھر میں ہونا بڑا ضروری ہے یہ دو پودے جو ہیں ان میں پھول کم کم ہی نکلتے ہیں لیکن یہ ان لوگوں کے فائننس ریلیشنشپ خاص طور پر فائننس ریلیشنشپ نظربت کو فوراں فوراں ڈیلیٹ کرتے ہیں بہتر گھنٹوں کے اندر ان لوگوں کو اگر بہت زیادہ لوگوں کی طرف سے پرابلم آ رہی ہے یعنی کہ کسی نے کوئی تانہ دے دیا یا کسی نے الزام لگایا تو یہ بہعزت بری ہو جاتے ہیں خدا نہ خاصتہ کبھی کسی حادثے کا شکار نہیں ہوتے ہیں ان لوگوں کو محبت وافر مقدار میں ملتی ہے ہارٹ ٹو فائنڈ ہوتا ہے ریلیشنشپ کو ایڈجسٹ کرنا لیکن یہ دو پودے اگر آپ کے پاس ہیں تو دی بیسٹ لائف جی سکتے ہو وان از مانی پلانٹ بہت ایسی ہے مانی پلانٹ یہاں میرے گھر میں یہ بھی پڑا قدرت نے ویسے تو تین پودے رکھے ہیں ایک تو بانس جو ہوتا ہے لکی بامبو جو ہوتا ہے وہ بھی ان کے لئے بڑا ضروری ہوتا ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیونکہ کیپریکون جو جدی والے ہیں ان دو پودوں کے بعد کسی اور کی ضرورت نہیں ہوتی ہے آپ لوگوں کو کئی اور نہیں جانا ہے مانی پلانٹ آپ کو بڑی آسانی سے مل جاتا ہے اور یہ بڑا گندہ کارسپٹ ہے کہ کسی کے گھر سے منی پلانٹ چوری کریں تو پھر فائدہ ہوتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں چوری گناہ ہے بھائی چوری ہر حال میں گناہ ہے جس بابا جی نے یہ بات مشہور کی تھی وہ بابا جی ویزی چورتے وہ روٹیاں میں چورا چورا کے کھاتے تھے تو چوری کی ہوئی کوئی بھی چیز نہیں لگا نہیں منی پلانٹ کہیں سے بھی لو آپ کے گھر میں لگ جائے گا اس کی دیکھ بال کرو پانی کم دینا پڑتا ہے اور دوسرا ہے سنیک پلانٹ پلانٹ جو ہے یہ بھی آپ کو کہی سے مل جائے گا بڑی آسانی سے مل جاتا ہے اور بہت ضروری ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا اچھا اب آگے چلتے ہیں ہمارے پاس اس کے لیے کافی فائدے ہیں اس پودے کو اگر آپ استعمال کرتے ہو تو اس کے لیے ریلیشن سے لے کے فائننس تک بہت فائدے ہیں دلو یعنی ایک ویرس والے آپ لوگ اور آخری ظاہر ہے دو سٹارز ہوتے ہیں جب تو ہم پہ بوجھ ہوتا ہے کہ یار ان دونوں کا جو ہے یہ بڑا ضروری ہے ان کو صحیح صحیح بتانا چاہے جو بھی ورنہ یہ کہیں گے کہ ہمارے بارے میں باری آتے ہی آپ لوگوں آپ کو دو پودے چاہیئے بھائی صاحب ایک تو آپ لوگوں کو چاہیے پنک اینڈ یالو گلاب ان دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب یعنی یالو ان پنک روزز اس کا پودہ آپ لوگ اپنے گھر میں لگا سکتے ہو جو بہت زیادہ بہتر ہوتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ ہے آپ لوگوں کے لیے یہ ہمارے پاس انڈو پلانٹ کا آپ کا ہم نے پرسنٹیج نکالا ہے فورٹی ون پرسنٹ تک آپ کو یہ پودے فائدہ دیں گے دوسرا ایلو ویرا ہے ایلو ویرا آپ لوگوں کے گھر میں اگر ہے تو بہت اچھا ہے نہیں ہے تو فوری طور پہ آپ ان کو لے کر آ جاؤ ایلو ویرا ہے اور دوسرا آپ لوگ جب یہ لگاؤ گے تو آپ کو انشاءاللہ اس سے بڑی فائدہ ترقیہ ہوں گی بہت سارے لوگوں کی اولادیں بڑی دیر سے ہو رہی ہوتی ہیں اور وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ان لوگوں کے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی آپ لوگوں کے لیے اگر کوئی ایسا کسی نے عمل کیا ہوا ہے جس کو جادو بندش کچھ بھی ایسا کہتے ہیں تو وہ اس کے لیے بڑی خاص ایک نسخہ ہے کہ آپ لوگ یہ لے کر آ سکتے ہو اس کی پنکھڑیاں اس کے بیچ تاکہ وہ جادو ٹونا بھی ختم ہو جائے اولاد اگر آپ کی پردیس میں ہے ان کی جوب نہیں ہے ان کی ریلیشنشپ صحیح نہیں چل رہی ہے تو اس کے لیے آپ اپنے گھر میں بھی رکھو گے تو یہ بہت ضروری ہو جاتا ہے لاسٹ آ رہے ہیں ہمارے پاس جناب پائسز یعنی ہوت والے ان کے لیے پودا ہے تلسی کا تلسی ایک ایسا پودا ہے کہ جب آپ کے گھر میں ہوگا تو آپ لوگوں کو کسی اور پودے کی ضرورت نہیں پڑے گی تلسی آپ لوگ لے سکتے ہو اور اس کے فائدے کیا ہیں کہ آپ لوگوں کی ترٹی نائن پرسنٹ تک آپ لوگوں کی فائننس میں اضافہ جہاں بھی رکاوٹ ہو رہی ہے وہ جلدی جلدی ہو جائے گی مستقبل میں جو بہت زیادہ پریشانی رہتیں کہ فیوچر ہمارے کیسا ہوگا بہت اچھا ہوگا جو لوگ آپ پہ تنقید کرتے ہیں ان کے مو بند ہو جائیں گے آپ دی بیسٹ لوگوں میں ہوگے اگر ایجوکیشن آسل کر رہے ہو تو برین بوسٹنگ کا اس کو پودا مانا جاتا ہے تلسی کو آپ کی فرنشپ جن کے ساتھ بھی ہوگی وہ وفادار ہوں گی اولادیں وفادار ہوں گی اور آپ لوگ اگر قانونی کاروائی میں کئی بھی پھس ہوگے تو بہت جلدی نکلو گے سو تلسی کا پودا آپ لوگوں کے لیے بڑا ضروری ہے تو یہ ہیں ہمارے وہ سارے کے سارے پودے اب کیا ہے اس زندگی میں میرے مالک نے کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں بنائی ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ مچھلیوں کی اتنی اقسام ہیں کیوں بنائی ابھی ڈسکوری ہو رہی ہے ظاہر ہے سمندروں کی تہہ میں کچھ اندھے ایسے جانور بھی ہیں جو سمندری جانور ہوتے ہیں جن کو کیوں پیدا کیا ان کو بھی کسی نہ کسی ایک بیماری کے علاج کے لیے پیدا کیا ہے دنیا میں پہلے لکمان حکیم تھے تو جڑی بوٹیاں خود بولتی تھی کہ ہم اس چیز کا علاج ہیں کیونکہ اللہ نے عطا کیا جیسے کہ ایوب کو صبر اللہ نے عطا کیا یاکوب کو بینائی دے دی اور پھر آنکے دے دی اور اسی طرح حضرت یوسف کو حسن بھی اللہ نے عطا کیا حضرت سلیمان کو جانوروں چونٹیوں ہواوں کی بولیاں جنات کی بولیاں سکھا دی سارے کے سارا علم اتار دیا وہ بھی اور کائنات کی سب سے بیسٹس سستی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ظاہر ہے ہم پہ احسان ہے اور یہ مہینہ بڑا خاص ہے اس مہینے میں اور یہ صدقہ جاریہ بھی ہے کہ اگر آپ پلانٹس لگاؤگے پودے لگاؤگے تو آپ کو جنت میں اس کے بدلے میں ٹین پلانٹ مل رہے ہوتے ہیں جو کہ شجر ہوں گے پھلدار جو کہ آپ کو ساری زندگی میٹھے پھل دیتے رہیں گے زمین پہ پودا لگانے سے آپ دس جنت کے درختوں کے پھلدار درختوں کے بالک بن جاؤگے تو آپ لوگ پلیز لگاتے رہو اور یہ تو ابھی ابتدا ہے میں ہمیشہ جیسے کہتا ہوں کہ پانچ فیصد میرے علم کا آپ لیتے ہو کیونکہ آپ کوئی سوال نہیں کرتے ہو زیادہ اور جتنا پوچھ رہے ہو تو میں اتنا ہی بتاتا ہوں لیکن اب کوشش ہے کہ اپنی اس پٹاری سے وہ ساری چیزیں ایک ایک کر کے آپ لوگوں کی زندگی میں ڈال دیں دنیا کے جتنے بھی چاہے ویڈک ہے چاہے ویسٹرن ہے چاہے مایا ہے چاہے چائنیز ہے چاہے گریک اسٹرالوجی کوئی بھی اسٹرالوجی ہے وہ سب ان پلانٹ کو اپنے ان ستاروں کے ساتھ جھوڑتے ہیں جن کا سائیڈ ایفیکٹ بالکل بھی نہیں ہے فائدہ ہی فائدہ ہیں میرے دل سے نکلتی ہیں بہت ساری دعائیں